اسلام علیکم دوستو اسے ساتھ و ای بلکم ویڈو میرے چینل اٹس آلوو ڈی اوائی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ چھوٹی سی ایک انبوکسنگ کریں گے میں نے ایک رسپ بینڈ مگویا ہے سمارٹ بینڈ ہے بیسکلی یہ مگویا ہے میں نے چینیز اور اس کے اندر وہ تمام فیچرز ہیں جو کہ آپ کے پاس اس وقت شاومی بینڈ 7 دے رہا ہے یا آپ کے پاس امیسفٹ بینڈ 6 دے رہا ہے اور پرائیس اس کی ان کے مقابلے میں ہاف ہے یہ مجھے تقریباً 5,000 پیس کا ملہ ہے میں نے کہا کہ اس کی آپ کو انبوکسنگ دکھا دوں اور انبوکسنگ دکھا کر آپ اس کے پیچر شیئر کروا دوں تاکہ اگر آپ لوگ چاہیں اس کو لینا تو زیادہ ایکسپنسیب نہیں آپ لوگ اس کو مواسلی ہیں یہ چینیز بنایا ہے آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا لیچ کے رام سے اب یہ اس کے ایجیک پرونانسیشن نہیں آتی لیکن میں نے اس کو ویڈیو میں دیکھا تو یہ لیچ بولتے ہیں اس کو لیکن اس کی اور بھی گھڑیاں آتی رہتی ہیں اگر آپ ایکسپرس پر جائیں گے تو آپ کو اس لیچ برینڈ کی کافی جو ہے وہ ایک ورائٹی بلے گی تو کوککل اس کو ام لوگ اوپن کر لیتے ہیں اور میں آپ کو اس کی فیچرز دکھاتا ہوں کیا چیز اس کے اندر انکلوڈڈ ہیں کیا چیزیں اس کے اندر آپ کو نہیں ملتی ہیں وہ ساری چیزیں بھی میں آپ کو ساتھ ڈسکس کر لیتا ہم تو اس کے ٹیٹون گائز جس کی انبوکس میں ملتے ہیں دوستو ویڈیو میں آکے پڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکرسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن پر پرس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی انٹیبیشن مل جائے تو چلیئے دوستو انبوکسنگ کی طرف چند پہ یہ ہے اوپر کیا لکھا ہوئے اس کے اندر اوپر اس کے اندر لکھا ہوئے مگنیٹک چارجنگ ہے اس کے اندر جس کا فیچر ہے bluetooth version اس کا 5 ہے android اور ios دونوں کے ساتھ یہ ٹیپ جو ہے سنکنائز ہو جاتا ہے اور اس کے ایپ سٹور اور گوگل پلے سے ہم اس کے جا کے اپلکیشن ڈاونڈ کر سکتے ہیں سب سے اس کے اندر جو اس کے اندر amoled ڈسپلے تھا آپ کو پتا ہے amoled ڈسپلے بہت ساری مہنگی watch اس کے اندر بھی نہیں ہوتا لیکن amoled ڈسپلے اس لئے بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ sun light کے اندر تو اپنی watch کو نہیں use کر سکتے آپ کے اس کی watch کی brightness ہوں کے اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ آپ اس کو sun light میں دیکھ سکیں تو آپ کو وہ practically useless ہو جاتی ہے اس کے اندر یہ فیچر ہے باقی اس کے اندر کچھ زیادہ اوپر نہیں لکھا ہوا تو چلیئے box open کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کچھ ہے یہ کچھ لکھلا ہے ایک اس کا یہ manuel نکلا ہے manuel کے اندر اس کے جو سارے moods ہیں وہ سارے اس کے اندر آ رہے ہیں ایک اس کے اندر یہ charging cable نکلی ہے اس کی charger ہے اس کا اور یہ magnetic charger ہے جیسے اس کے پر لکھا ہوا تھا اس وقت جتنے بھی آپ کے پاس branded wristwatches ہیں اس کے اندر بھی یہ magnetic charger ہی آ رہے ہیں وائرلیس ابھی تک بہت expensive watches وائرلیس charging اس کے اندر آتی ہے تو دوستویں یہ ہے ہماری wristwatch یا ہمارا smart band اس کے اندر جو اس کا material use ہوا ہے بڑا ہی flexible silicon material ہے اور اچھا لگ رہا ہے اس کی جو step کی width ہے وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن اس کی جو length ہے step کی length ہے وہ زیادہ ہے اور پیچھے آپ اس کے دیکھ لیجئے پیچھے اس کے اندر charging کے دو points ہیں اس کے علاوہ اس میں جس کے sensors ہیں وہ ہیں تو اب اس کو ہم on کر کے دیکھتے ہیں on کر کے دیکھنے پر اس کے اندر کیسا آپ کو show ہوتا ہے اس کی ہم لوگ sticker کو اتار لیتے ہیں اوکے تو اس کے اندر میرا خیال چارجنگ نہیں ہے پہلا اس کو چارج کر لیتے ہیں اور چارجنگ کے بعد میں آپ کو اس کو on کر کے دکھاتا ہوں بیلکم بیک فرینڈز میں نے کھڑی کو اپنی چارجنگ پہ لگا دیا تھا اب تقریباً ڈیڑھ گھنٹا گزر چکا ہے چونکہ یہ پرسٹ ٹائم سٹارٹ ہو رہی تھی تو اس کے اندر چارجنگ نہیں تھی ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا اور مجھے اس وقت اس کا چارجنگ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مجھے اس کے چارجنگ ازار آرہی ہے تقریباً ایک ڈاٹ رہے گیا تو ہم ٹائنگیش نہیں کرتے اس کو میں چارج بات میں کر لوں گا کپلیٹ میں فیلحال آپ کو اس کا جو اس کی فیچرز میں اس کو ریو کروا دیتا ہوں تو ہم یہ چارجنگ سے اس کو ریموو کرتے ہیں دیکھیں جی جیسے ہی میں نے اس کو چارجنگ سے ریموو کیا تو اس کی جو کلوک والا سیکشن ہے یہ آپ کے سامنے آگیا ہے اب اس کے اندر سب سے پہلے ہم گھڑی کو پیرنٹس میں اس کی دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر جو فیچرز ہمارے پاس نظر آرہے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس کی اپلیکیشن ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے اور اپلیکیشن کے ساتھ جو فیچرز ہمیں ملتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیں گے تو سب سے پہلے تو یہ اس کا جو واش فیس ہے یہ نظر آرہا ہے آپ کو اس کا جو ڈسپلی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ڈسپلی بہت ہی کرسپ اور بہت ہی برائٹ ہے ایمولٹ ڈسپلی ہونے کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے ڈے لائٹ کے اندر بھی اس کے اندر کوئی ایک یہ واش فیس ہے اس کے بعد ایک یہ واش فیس ہے اس کے بعد ایک یہ واش فیس ہے یہ آپ کو میں کلوز کر دوں تو آپ کو شو ہوں گے یہ سارے واش فیس جو ہیں یہ اس کے اندر بائی ڈیفالٹ ٹائم ہیں اور اس کے اندر آپ واش فیس اس کی اپلیکیشن کے طرح ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ اس کا جو تھا وہ ڈیفالٹ تھا یہ ایک ایک سیکنڈ میں اس کو دوبارہ لے جاتا ہوں واپس یہ دیکھیں یہ ہے اگر ہم لوگ اس کے اوپر جاتے ہیں تو یہ بائی ڈیفالٹ ہے اس کے بعد ایک دو تین چار پانچ چھ چھ اس کے اندر جو واش فیس ہیں یہ اویلیبل ہیں باقی آپ اس کے اندر کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں اپ کے تھرو اس کے اندر اس کے اندر پیڈو میٹر ہے یہ آپ کے سٹپس کاؤنٹ کرے گا اور اس کے بعد اس کے اندر نائٹ سلیپ موڈ ہے یہ آپ کے سلیپ بانیٹرنگ کرے گا اس کے اندر ایڈیشنا فیچر ہے اگر آپ اس کے اندر بواڈی اتنپریچر بھی آپ یہ آپ مانیٹر نہیں کہ کئے ترشہد کور ٹو simسر آن ہو گیا اس کا اس کے بعدز کی اندر ہارٹ ریٹ مانیٹرنگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہارٹ ریٹ مانیٹرنگ اللہ اب لئےٹ پیشنوں مانیٹرنگ ہے بلڈ پریشر مانیٹرنگ کے بعد اس کے اندر بلڈ اکسیجن لیول مانیٹرنگ ہے ایس پیو ٹو اس کے اندر ورک آؤٹ ہے ورک آؤٹ کے اس کے اندر ڈیفرنٹ موڈز ہیں اس کو ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں ورک آؤٹ کے کتنے موڈز ہیں اس کے اندر ایک اس کے اندر واک کا موڈ ہے اس کے اندر رن کا موڈ ہے سائیکلنگ ہے مونٹیننگ ہے اور ہائیکنگ یعنی کے تو اس کے اندر یہ ورک موڈز ہیں میں ہے میں لیکن اس کے ادر میں نے جو اس کے اس erfolgreich میں فیچر میں دیکھا تھا اس کے اندر میرے خیال کے ساتھ میں اس کو کنیکٹ کر لیتا ہوں تو پھر میں اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں دوستو یہ اس کی اپسکیشن میں نے ڈاؤنلوڈ کر لیا اپنے موبائل میں اور فٹنس پینڈ کو میں نے اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیا ہے اپلیکیشن کا نام ہے اس کی کیپ ہیلتھ اور انٹر فیس اپلیکیشن کا اچھا مزیک ہے اس کے اندر آپ کے سٹیپ کاؤنٹ آپ کو مین پر مل جاتے ہیں اس کے بعد جو آپ کی کیلریز بن ہے اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے یہاں پہ ڈسٹنس آپ نے پورا دن میں کتنا ٹیویل کی ہے وہ آ رہا ہے آپ نے کوئی اگر سپورٹ کی ہے تو وہ اس نے آٹو ڈیٹیکٹ کر کے اس کی ڈیٹیل بھی یہاں دے دے گا سلیپ آپ نے کتنی سلیپ کاؤنٹ آپ کا کیا رہا ہے وہ آ گیا یہاں پہ ہارٹ ریٹ آ گیا باڈی تیمپریچر آ گیا بلڈ پریشر اوکسیجن باڈی ویٹ ڈرنک پوٹر اچھا اس کے اندر یہ ریمائنڈرز بھی ہیں کچھ ڈرنکنگ وارٹر کا ریمائنڈر ہے اس کے اندر اور اس کے اندر اس تیش تیری پوزیشن کا ریمائنڈر ہے فیمیلی ہیلتھ ہے اس طرح کی چیزیں اس کے اندر ساری تو ہم ون بائی ون اس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو اس کے اندر کمپریچر چیک کر لیتے ہیں کمپریچر کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو میں نے رسک واج کے اوپر اس کو ایکٹیو کر دیا ہے دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں چیک کرتا ہے 36.6 ڈگری سانٹی گریڈ اس نے وہیرا ٹیمپریچر بتایا ہے اچھا دوستو میں آپ کو ایک چیز کنفرم کر دوں گا کہ یہ چتنے بھی اس کے اندر ہیلتھ سے ریلیٹیڈ فیچرز ہوتے ہیں آپ کے اس واج کے اندر یہ اس کے اندر آپ کر لیں یا آپ اپنے کسی برینڈڈ واج میں کر لیں یہ میڈیکلی میڈیکل گریڈڈ نہیں ہوتے یہ اس کے اندر جو ویرییشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو آپ کے میڈیکل اککپنٹس ہوتے ہیں یہ اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتے اس لیے آپ لوگوں نے اس کے اوپر ریلائے نہیں کرنا آپ نے جس آئیڈیے کے لیے اس کو یوز کرنا ہے کیونکہ یہ میڈیکل گریڈ اور میڈیکلی جو ہے وہ سٹی فائیڈ نہیں ہوتے اس کے اندر جو موجود ہوتا ہے تو یہ صرف آئیڈیے کے لیے آپ لوگوں نے اس کو یوز کرنا ہے تو یہ 36.6 دگری سانٹیگریڈ اس نے مجھے بتایا ہے اب اس کے بعد ہارٹ ریڈ بھی اس کے اندر چیک کر لیتے ہیں ہارٹ ریڈ کی کیا پوزیشن آ رہی ہے اس میں ایٹی ون اس وقت مجھے یہ بتا رہا ہے ہارٹ بیٹ ابھی ایٹی ٹو ہو گئی میں بات کرنا شوق ایٹی ٹی ایٹی ٹو ایٹی تھی تو یہ اس نے مجھے ہارٹ ریٹ کی اس نے مجھے فگرز دی ہیں بلڈ پیشر چیک کر لیتے ہیں ایک سو تیرہ پیسٹ اب یہ مجھے نہیں لگ رہا یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس نے بہت ہی لو بتا دیا جبکہ مجھے کوئی اپنا بلڈ پیشر لو فیل نہیں ہو رہا اس کے بعد بلڈ اکسیجن لیول چیک کر لیتے ہیں 97% یہ مجھے میرا بلڈ اکسیجن لیول بتا رہا ہے 97% پتہ نہیں 97% ایسے تو ٹھیکی ہوتا ہے بھر 98% 99% ہونا چاہیے تھا دوستو میں نے سوچا کہ اس کی اکریسی بھی چیک کر لیتے ہیں یہ میرے پاس ایک اچھے اچھی کالٹی کا بلڈ اکسی میٹر موجود ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو ہارٹ ریٹ ہے کاؤنٹر وہ بھی آ رہا ہوتا ہے بلڈ اکسیجن لیول بھی آ رہا ہوتا ہے تو یہ دو چیزیں یہاں سے ہم اس کو بھی مونیٹر کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے پوزیشن اور اس کے بات ہم یہاں چیک کریں گے ابھی اس نے 99% میرا بلڈ اکسیجن لیول دکھایا اور 81 جو ہے میرے ہارٹ بیٹ دکھا رہا ہے 81 82 83 یہاں پہ اب ساتھ ہم لوگ اپنے رسکواز پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے ہارٹ ریٹ کتنا دکھاتے یہ یہاں 85 دکھا رہا ہے یہاں 84 دکھا رہا ہے 84 84 اس وقت بلابر ہو گیا اور 85 ہو گیا اس وقت اکسی میٹر پہ 85 ہو گیا جی اس وقت 86 ہو گیا 87 88 تو بہت ہی close دکھا رہا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے بلکل پیرلل چل رہے 88 اور 88 اس وقت دونوں کی بلکل ایک 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 سرپرائز مجھے نہیں امید تھی کہ یہ اتنا ایک 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 سرپرائز دکھا رہا ہوگا 91 ہو گیا اور یہ بھی 90 ہے چونکہ مجھے سامنے سی سی میں excited ہوں اس ساری چیز کو دیکھ کے تو یہ میرے ہارٹ بیٹ جو تیز ہوئی ہے اور ایسے ہی اس کے اوپر بھی 91 ہوگی اور دونوں کے اوپر 91 پوزیشن آ رہی ہے تو مجھے امید نہیں تھی کہ یہ اتنا کلوز ہوگا تو مجھے لگا کہ مارجن آف ایرر ہوگا اس کے اندر پانچ سی دس پرسند کا بہت ہی بہت دیکھ ساری پوزیشن کو دکھا رہا اب ہم اس کے اندر بلڈ اوکسیجن لیول بھی چیک کر لیتے بلڈ اوکسیجن لیول 99 آ رہا مجھے میری واج کے اوپر میرے اوکسیمیٹر کے اوپر اس کے اوپر دیکھ لیتے کہ اتنا آ رہا اس کے اوپر 98 آ رہا رہا دیکھ سکتے اس پہ 98 اور اس پہ اس کو کمپیٹ کر رہا 98 مجھے اوکسیمیٹر دکھا رہا رہا ریس واج دکھا رہا دونوں بہت ہی کلوز لی اس وقت دکھا رہا رہا تو یہ تو میرے بڑی ہی ایکسیجن بات ہے میں میں یہ اوپر اس نظریہ سے لیا تھا بات آئی can rely on this واج تو اب ایک دوبارہ ہارٹ ریٹ کو دیکھ لیتے 93 میرے پوزیشن آرہی آرہی آکسیمیٹر کے اوپر 92 93 اور اس نے 81 دکھا رہی آرہی بڑھتی جا رہی 85 87 88 89 90 97 اس وقت آکسیمیٹر 96 آکسیمیٹر پہ 95 آکسیمیٹر پہ ہو 93 93 اور 93 دونوں اور یہ بلکل اکوریٹ دکھا رہے تو دوستو اکوریسی تیسٹ جو ہم نے کیا اس کے اندر تو مجھے اس کھڑی کے ریزلٹ بہت الحمدللہ پسند آئے ہیں اور یہ بہت اس نے جو بلکل آکسیمیٹر جو کے ایک میڈکلی گریڈڈ اکوپنٹ ہے اس کو کمپیٹ کیا اور مجھے بلکل اس کی ہوئی نہیں تھی دوستو اس میں واش فیسز ہم لوگ ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھتے ہیں واش فیسز کون کون سے ایویلیبل ہے اس کی اپنیکیشن کے اندر سارے واش فیسز جو موجود ہیں وہ سارے یہاں پر شروع ہو گئے ہیں یہ کر کے دیکھتے ہیں جس پر موشن کو آل کی آس میں دیکھیں جیس ہی یہ آیا ہے تو اس کے مر یہ انسٹالیشن کی جہاں پہ نوٹیفکیشن آنے شروع ہو گئے یہ انسٹالیشن 12% 14% 21% یہ دیکھیں یہ واش فیس آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اس کے اپلائی بھی کر دیا ہے اور ڈاؤنلوڈ ہو کر اور یہ پلائی بھی ہو جب ہے اب ہم دیکھتے کون سے واش فیس کو اس نے ریپلیس کیا ہے جو ڈیفالٹ تھا وہ ڈیفالٹ پہ نظر آ رہا ہے سیکنڈ نمبر والا پہ سیکنڈ پہ تھرڈ فور فیف سیکس سیکنڈ واؤ مجھے لگا تھا کہ ان میں سے کسی کو اگز سیکنڈ کو ریپلیس کرے گا لیکن یہ سیمتھ نمبر کے اپلائی ہو گیا تو اس وقت یہ ساتھ اس کے اندر ہو گئے ہیں مجھے اس کے اندر پھر دیکھوں کتنے اس کے اندر واش فیس آ سکتے ہیں مجھے مجھے لگا تھا 6 اس کے اندر مجھے کپیسٹی ہوگی میں اس کو انسٹال کروں گا تو یہ کسی کو replace کر دے گا لیکن یہ ساتھ نمبر پھر ایڈ ہو گیا تو اس کے بعد ہم لوگ دیکھ ساتھ مجھے اندر آئیڈ کر سکتے ہیں پاکی device language آپ change بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر انگلیش اور چائنیز اور ریشیان بہت ساری لینگوگز اس کے اندر موجود ہیں اس کے اندر کر سکتے ہیں اس کے بعد ہیلتھ ریمائنڈر جو ہیں وہ ڈرنک وارٹ کر لیتے ہیں کہ مجھے اس جو میری اس expectation تھی جس کے لیے مروایا تھا وہ مجھے پوری ہوئی ہے یا نہیں تو اس ready کے لیے مجھے لیس ڈرن 5,000 روپی سپن کرنے پڑے ہیں اور اس کے اندر جو فیچرز مجھے مجھے ملے سب سے پہلے تو اس کے اندر جو crisp bright اور colorful screen ہے وہ بہت matter کرتی ہے amulet display اس پرائس کے اندر اور کوئی بھی watch نہیں دے رہی آپ کو میرے پاس شاومی band 4 بھی ہے شاومی band 4 سے زیادہ crisp اور بہتر display اس کے اندر amulet ہے بھی نہیں اس کے ڈی گیس کے ڈی پی سکرین ہے لیکن میرا خیال ہے شاومی کا بینڈ 7 چل رہا اس کے اندر اور amazfit بینڈ 6 اس کے اندر amulet display ہے تو اس کا display ہے اگر ان سے زیادہ نہیں تو ان سے کم بھی نہیں ہے یہ بلکل اس level کا display ہے سیکنڈ جو چیز مجھے اس کے اندر اچھی لگی کہ آپ اس کے اندر بہت faces چینج کر سکتے ہیں پلس آپ کو میں نے اس کی جو اکوریسی ہے اس کی ہارٹ ریٹ مونیٹرنگ کی اس پیو ٹو ٹو مونیٹرنگ کی وہ میں نے دکھائی ہے وہ بہت ہی اکوریٹ ہے اگر وائز اس طرح کی جو ڈیوائس ہوتی ہیں میں ریکمنڈ کرتا ہوں نہ ریلائے کرتا ہوں اس ان وائچ کے اوپر آپ کے ہیلتھ مونیٹرنگ کو لیکن اس کا جو میں نے ریزلٹ دیکھا ہے اس کو اس ڈیوائس میٹیکلی گریٹی ڈیوائس کے ساتھ میچ کر کے تو اس کی اکوریسی مجھے بہت پسند آئی ہے اس کے بعد اس کی جو مجھے کالٹی ہے اس کی وہ بھی اچھی لگی ہے اس کے بینڈ کی بہت ہی مجھے ہاتھ میں فیل بھی نہیں ہو رہا اس کا بہت ریکمینڈ کروں گا دوستو یہ تھا آج کا ریویو امید آپ لوگ پسند آیا ہوگا اس وچ ہی ان باکس ساتھ جتنی بھی انفرمیشن تھی میں نے آپ ساتھ شیئر کی اگر آپ کوئی مزید انفرمیشن جانا چاندھے تو مجھے کمنٹس میں میسیج کر دیجئے میں آپ رسپانس دے دوں گا ویڈیو بنا دوں گا دوستو نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے آپ سے میری درخواست ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میرے چینل کو پریس کر لیجئے تاکہ ویڈیو جو بھی آئیں اس کا انٹیمیشن آپ کو مل جائے تینک لیجئے